نماز پڑھو کیوں پڑھو؟ تو کیوں پڑھو؟ آپ کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہاوا ہے یہ وایک آنسر نہیں ہے اللہ نے بتایا ہے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے نماز کے ہزاروں کروڑوں فائدوں میں سے موٹے موٹے چار نہیں بتا سکتی پاکستانی ماں بچے جب سوال کرتے ہیں باپ کبھی آئیکیو بڑھ جاتا ہے کہ چاہے ڈھونڈو تو صحیح کے جواب کیا ہے ہم ڈھونڈ نہیں رہے بلکہ ہم کیا کریں؟ ایگو ٹرگر ہو گیا اپنے بیٹے کے سامنے ایگو ٹرگر ہونا اس کو تو بچہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے میرا بچہ جاتا سمارٹ ہوگا میرا ایگو تو بڑھنا چاہیے اسے میں اس کے آگے اپنے ایگو لگا گے میں جاؤں ایک کمزور سا مملوک سا بندہ ہوتھے اپنی مہرانی لیا ہے ایک کرسٹین it's just like marrying queen elizabeth کر کے دکھائیں گھر میں نظام مسلمان بچہ پیدا ہو اس کے وہ کہے گی چلا بھاگ ادھر سے ایک تو تو نیشنیلٹی کے لیے میرے پاس آیا بچے پیدا کار پر کہہ رہا ہو کلمہ پڑھا ہوں گا میں اس کو ایک بندہ کافی ہوتا ہے دنیا کو وقت ڈالنے کے لیے ایک چنگاری کہیں سے لگ جائے کہ کسی بندے کو کلیر ہو گئی بات کریڈیویلٹی کریئٹ کرنے میں کوئی سی راکٹ سائنس ہے کیا کہ بھئی جو چیز پڑھ رہا ہے اس کی ہارے چیز جان اس کی قوزیشن جان اس کا افیکس جان دیکھ ریپرکشن کیا ہے جان چاہیے وہ فیزکس پڑھے اسلام پڑھے اس کا لوجک کیا ہے جب تک آپ نے WHY WHY نہ سکھایا بچے کو آپ نے سوچنا نہیں سکھایا WHAT or when or you know اس سے کچھ نہیں ہونے والا بچہ سوچنا سیکھتا ہے اسی طرح کیا ترین اچھائل رہا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے یہ بھائی کا آنسر نہیں ہے اللہ نے بتایا ہے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے نماز کے ہزاروں کروڑوں فائدوں میں سے موٹے موٹے چار نہیں بتا سکتی پاکستانی ماں سوچیں تو صحیح سوچیں تو صحیح why that's how you gonna train جتنا پریشر اسلام ڈالتا ہے الحمدللہ اور کوئی فلسفہ نہیں ڈالتا انسان پہ اس کا مطلب ہے کہ اگر مسلمان اصل میں اسلام کی طرف آئے گا تو اس کا آئی کیو دس گناہ پڑھ جائے گا چاہے فیزکس میں جائے وہ کیمسٹی میں ڈالے اس آئی کیو کو چاہے میس میں ڈالے روز کے دو سو ایک سنتیں ہر روز قرآن ہر روز نماز ہر روز گناہ اور سواب کے بیچ کا کٹیرہ اس کی بات بھی ہمارے آئی کیو نہیں پڑھ رہے we don't thinkers ہم وہ ہر سواب کے پیچھے why نہیں بتاتے ہر گناہ گناہ کرنے کے پیچھے why نہیں بتاتے ہر سنت کی پیچھے why نہیں بتاتے تو بچہ سوچتے نہیں بلکہ اتنا پکا تھپڑ لگتا ہے اس کو why نہ سوچنے کا کہ وہ اسلام میں چونکہ نہیں سوچتا اور وہ فیزکس میں بھی نہیں سوچتا وہ بھی کہتا ہے یار کوئی نوٹس دے دو copy کرلوں اتنا پکا اس کو ہم تعلیٰ لگا دیتے ہیں اللہ نے کہا تھا اس کا دماغ کھولنے کی مشین میں نہیں ہے اسلام ہم نے دماغ بند کرنے کی مشین کا نام کر رکھا اسلام ایک بندے کو سو دفعہ کام کرنے کا پڑھ لے گا اور بغیر سوچے کر تو وہ بندر بنے گا انسان نہیں بنے گا کیونکہ وہ روز سو کام کرے گا اور ایک بھی نہیں سوچ رکھ چونک کر رہا تو اس کا مطلب ہے دماغ بند کرنے کی اس سے خوبصورت مشین نہیں بن سکتی یا تو نا اسلام نے ایک یا دو کام دی ہوتے تو میں کہتا ہے خیر ہے اگر وہ بغیر سوچے بھی کر رہا ہے تو کسی اور طریقے سے اس کو سوچنے میں مجموع کر دیتے ہیں ہم نے بھی گیرنٹی کی ہے کہ پانچ دفعہ نماز پڑھے گا ایک دفعہ بھی نہیں سوچے گا ستنہ رکھتوں میں ایک دفعہ بھی تو رہے ہوش نہیں آئی گی اس لئے نماز پڑھنے کے رہا مطلعہ نہیں تھا so I hope you get it I hope you understand this is probably my I don't know this is the last time I'm with you guys I just don't wanna sugarcoat things and say آپ کی ورہ سے تو اسلام زندہ آپ کی ورہ سے زندہ ہو سکتا ہے that's true اور آپ کی ورہ سے اسلام دنیا سے ختم بھی ہو سکتا ہے because if you're not you're gonna produce fashion stars and film stars and actors and dancers or only money makers تو پاکستان میں چھپا مارنے کے لئے ہمارے بچے ویٹ کر رہے ہیں آپ کے بچوں کا اب آپ بتائیں کس کی کاپی کریں اسلام کی کاپی کریں آپ کے بچوں کی پرفارمنس کی یا ڈانس ڈراموں کی آپ بتا دیں کیونکہ کاپی آپ کے بچوں کی کرنی ہے میرے بچوں نے یہ گیرنٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں کام ہوتا ہے ایسے ہی ہے آپ بھی بائی طویعہ کاپی کرتا کرتا ہی بریڈفورٹ آئے ہیں اگر بریڈفورٹ کی انگلینڈ کی ویلیو نہ آتی تو آپ بھی یہاں نہ آتے اور کم ملک نہیں ہے دنیا میں جانے آپ ادھر اسی لئے آئے تھے there was attraction جہاں سے ایک ریڈیشن کی بیم آتی تھی اور آپ کو اٹھا کے لے گی تھی درکل so that's it use use Victoria okay well listen I'm gonna tell you secret okay انگلینڈ is gonna develop your child's why anyway okay so مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے parenting model سے ہٹے گا اور بہت بڑی تباہی کیا مچا ہے گا آپ کے دین سے بھی ہٹے گا کیونکہ وہ انگلینڈ دین کا واہ نہیں سکھاتا بس یہ حصول یاد رکھے گا پھر وہ آپ کی جو بھی چیز ہوگی اس سے وہ اس کو نکاہت ہونا شروع ہو جائے گی because آپ واہ سکھا ہی نہیں رہے وہ آپ کو ڈم سمجھنا شروع کر دے گا I swear to God آپ کا بچہ آپ کو ڈم سمجھنا شروع کر دے گا retard سمجھے گا autistic اس لئے کہ ارثہ امیوں کو اتنا بڑا ذمہ ہے اگر آپ کو نانا اسلام آتا ہوا جو کہ زیادہ تر خواتیب کو نہیں آتا تو بچہ آپ سے سوال ہی نہیں کرتا آکے پاکستانی بچے ہماری لڑکوں سے پوچھیں نا ہم secret رکھتے ہیں آپ کو بتاتے نہیں ہوتے لڑکے کبھی بھی اپنی امی کے پاس نہیں جاتے کہ کوئی بڑا سوال کریں گے ہماری ماں نے پرفارم کیا ہی نہیں ہمیشہ اپنے باپوں کے پاس جاتے ہیں کہ ابو جی یہ سوال ہے بتائیں اور ہم نے کیا کیا ہوتا جمعہ خطواہ ٹینڈیٗ آزا خالی کتابت ہم نے بھی نہیں کھولی ہوتا اور آپ کو بھی سے آپ کو بھی سے یہ کیا ہوتا ہے فائلنہ نہیں ہے آپ کیا ہوتا ہے بھی سے ہوتا ہے آپ کیا ہوتا ہے یہ میں ہوتا ہوتا ہے سٹینڈرڈٹس یہ ہوتا ہیں کہ بھئی نہیں فیل پہ اوکے نہیں ہونا میں نے سوری مو کے بالے گیروں گا بار جاؤں گا بیچے خون ہو خون ہو جاؤں گا مگر بھاگتے پہ گیروں گا سیٹل نہیں ہوں گا میں کبھی کہ نہیں میری طرف سے کوشش جاری تھی سو پیرنٹس ڈونٹ نوار ہرو تنک اور گو انٹو دو آنسر آف کے نواز کیوں پڑھنی ہے روزہ کیوں رکھنا ہے سواب کیوں ہے کون سا سواب کیوں ہے یہ والی سنت کیوں ہے قرآن کی اس آیت کے مطلب پیچھے کیوں اللہ نے یہ کام کیوں اس موقع پر کیوں بتا یہ سب چیزیں اسیسی سکولرشپ اویلیبل ہے اسیسی سکولرشپ جو واقعی میں تنکرز ہیں پرڈیوز کرتے ہیں وہ تنکرز میں ایسے نہیں مہدودی صاحب کی اتنے نام لیتا ہے یا مولانا اسحاق کا ایک دور لیکچر ٹرینٹ پر کے دیکھیں آپ کوئی فرقہ نظر آ جائے مجھے بتا دینا مولانا اسحاق کیا ہے نہیں سمجھ جاتی مگر سوچنا کیسے ایپلیکیشن آف ایک آیت کتنے بڑے بڑے فائدے کہ کہاں سے نعرف ہے پیجھے وزدم کیا تھا اس وقت کی والا حکم دینے کا یہ لوگ اسنا سکھا رہے ہیں یہ دو تمہیں نام نہیں ہے اسنا کے سو ہیں آپ کو اس لئے بتائیں کیونکہ آپ کی لوکل زبان پر ٹھواری ہے مولانا اسحاق سمود کلوز کنٹرول پینٹر ہوگا آپ کے ذہنوں میں آپ نے مولانا اسحاق کیا ہے اس کا احمد رضا بڑیلوی رحمت اللہ علیہ کا اور مجھے کسی بڑیلوی نہیں نہیں سکھایا کتنا عشرف علی تھانوی صاحب کا اس نے سکھایا کسی دوبندی نہیں نہیں سکھایا جتنا زبیر علی ذائی کا اس نے سکھایا کسی اہلہ دی سے نہیں سکھایا یہ بائیس توکی نہ کھیلیں کسی کے ہر بندے نے خیر دیئے ایک ایک دو دو غلطیاں کیا ہم ان پر چمٹ گئے جا کے اتنی اتنی خیر ہے چودہ سو کتابیں اسے فلی تھانوی کی مزاہ کے ہر جل کا ناؤذ باللہ شرکر لکھتے رہے ہیں وہ خدا نا خاصتہ وہ غلطی کر بھی دی تھی تو باغی ساری خیار ڈیلیٹ کر دوں میں بی اوپن بی براڈ ورنہ غیر مسلموں کی ساری کتابیں پڑھا آپ کا بچہ مسلمانوں کی اس لئے نہیں پڑھا ہو نہیں وہ ساری خیر دیتا ہے وہ تربن کا کلر میرے والہ نہیں ہے اس لئے ایسی آئی کیوے پڑھا ہیٹریڈ لور اس لئے ایسی آئی کیوے یہ میں پہلے بتا دوں آپ کو یہ سائیکالجس پہ پہنچ گئے ہیں مسلمان نہیں پہنچے اس بات پہ نفرتوں سے ڈم ہوتا ہے بچہ کیونکہ وہ خیر بھی اپنے آپ کو اس کی اچھی چیزوں سے بھی مبرہ کر دیتا ہے یا اس سے تو مجھے اس کی یاد آتی ہے ایک چیز یہ ہے کہ جس میں ہم کانے باق کے اندردی مجھنہ میں ہمیں کہتے ہیں آدم اسلام کی کہانی لکھی ہے جنت میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جنت کے دیکھیں اپلیکیشن کیسے نظر آتی ہے یہ گناہ ہے ایسے سوچنا نعوذ باللہ یہ گناہ ہے جتنے فائد آدم کی جنت میں بننے کی آیت ہمیں پتا چلنے کی ہوئے ہیں پورا کا پورا بیہیویرل پیٹرن نظر آگے انسانوں کا کھل گئی پوری ایکویشن ہمارے سامنے یہ گناہ ہے سارے کے سارے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں صرف اس لئے کہا اللہ تعالی نے کہا تھا فی جنت آدم اگر اللہ تعالی ہمیں یہ نہ بتاتے تو سمجھ ہی نہ آسکتے کہ انسان کی فطرت اس لیول پر تھاٹے کیوں مارتی ہے اپنی عیاشی و عباشی کی کہ میں طاقہ سے میں آ جاؤں میں طاقہ بن جاؤں میرا آرڈر چل جائے یہ کہاں سے آرہی ہے ہمیں پتا چل رہے ہیں نوی اسلام نے بتا دے جنت میں تیرے کیا ملے گا کیا ملے گا تیرے کن مل جائے گا جنت کہ تُو بولے گا کن تو ہو جائے گا سب کچھ کچھ چوٹی باتی ہے کیسے این اوڑر کیتھوڈ ریکنیکٹ ہو ایسے بجھلی پروڈوسر ہونا شروع رہتی ہے یہ وزنم آپ کو ان علماء سے ملے گا کہ جن علماء کو پتا تھا کہ بھائی اگر قوم کا آئی کیون نہ بڑھایا تو پھر فرقہ ہی بنایا بس اپنی کلٹے اور فین کلاب بھی بنانے آگئے سو لیڈ ڈیم بھی یاد رکھئے کہ آپ کا کام ہے ملانا ہے ساکتھانوی صاحب بلوی صاحب جو بھی آپ کا آپ کا کام آپ کے بچوں کا کام نہیں ہے آپ کے بچوں کام ہے آپ سے چیخنا you better be understanding کہ بچے نے یہ سوال پوچھے اس کو ڈھونو تو صحیح جواب ایسے اسی بچیوں کا میں جانتا ہوں نے مانوں کو ہجاب کروایا کیوں ہجاب کے فائدے بتانے شروع کر دی چھوٹے چھوٹے بچیوں نے مانوں کو ہجاب کروا دیا کہ آئی اس کو سمجھ آگئی مجھے کیوں نہیں سمجھ آئی تھی ابھی تک it is that simple بچے جب سوال کر دیں باپ کا بھی آئی کیو بڑھ جاتا ہے کہ چاہاں ڈھونڈو تو صحیح کے جواب کیا ہم ڈھونڈ نہیں رہے بلکہ ہم کیا کریں ایگو ٹرگر ہو گیا اپنے بیٹے کے سامنے ایگو ٹرگر ہونا اس کو تو بچہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے میرا بچہ جتنا سمارٹ ہوگا میرا ایگو تو بڑھنا چاہیے میں اس کے آگے اپنے ایگو لگا کے بیٹھ جاؤ this is a big problem کوئی اور ہی بیماری ہے یہ تو سائنس کو بھی نہیں مجھے ابھی تک نفسیات میں یہ ہی بیماری documented, precedented نہیں ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے جالس ہو کے بیٹھا ہو this is not possible but if you're going through that کیونکہ بچہ نے سوال کیا اور آپ کے جواب نہیں آتا اور آپ نے تھپڑ لگا دیا there is jealousy یہ تو تُرے پتہ چل جائے کہ میں نہ اہل ہوں حالانکہ اس سے یہ پتہ چل جائے اس کا طریقہ کیا تھا کہ اطلاع بڑا سوال تُنے پوچھ لے تیرے باپ کو بھی نہیں آتا اس سے اور confidence بڑھ جانا تھا اس کو کیا ڈھونڈے مل کے اور قریب آنا تھا باپ کی جاتھ اور بڑھ جانای تھی اس سے he would have fallen in love with you and gain points in the confidence دنیا گورا کنگ جال بھی سامنے کھڑا تھا اس نے کہنا تھا thayar جا بھائی میں تُرے سکھاتا ہوں میں باپ فتح کر کے آئے ہوں اپنا اس سے بڑی کوئی استی نہیں تھی مگر نہیں ہم نے اس کو دعا کے رکھا ہوا ہے بس اپنا ہی سکے بچے کو جو اپنے بچے کھا رہا تھے اور ایک ہم جو اپنی ایگو میں اپنے بچے مار دیتے he is always going to be like a you know subservient dominion of mine subservient dominion نہیں نہیں تھی اللہ تعالی نے آپ کو آدم کے بچے آپ کے پاس سے جنت کی ہوایاں نکال رہے تھے کہ ہاں یہ لو یہ لو تمہیں فضا دکھاتے ہیں پوری جنت کی نظارہ دکھاتے ہیں تمہیں and by the way every thinking non-muslim is waiting for a muslim to perform جاتے رہا تھے غیرت دلا دوں بس آپ کو اس کو ختم کرتے ہیں every thinking non-muslim is waiting for our kids muslim kids to start performing ہم ہی ہیں جو کہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں بس بس بڑی گاڑی اور بڑا گھر بنالے وہ ساری چار بیویوں کر لے بس that's it laterly مسجدوں سے بھی چار بیویوں کے خطبوں کی sermon شروع ہو جائیں اور وہ بھی مفتوع اسلام میں جہاں پہ ہم پیس رہے ہیں فتح ہوئے ہوئے ہم تو پھر تو مسئلہ ہے بہت ہی بڑا مسئلہ ہے پہلے فاتح تو ہوں پھر especially boys گوری سے شادی کرنا اسلام میں تابہ لاؤ ہے جب اسلام فاتح ہو مفتوع اسلام کے اندر گوری سے شادی نہیں لاؤ ورنہ اسی کا سسٹم بچوں میں آئے گا پھر you need to understand how simple اسلام ہے کتنا simple سا wisdom تھا اسلام کا کہ طاقتوار کو الاؤ ہے کہ وہ غیر مسلم جہودن یا عیسائی عورت سے شادی کرے ایک امزور سا مملوک سا بندہ ہوتھے اپنی مہارانی لیا ہے ایک کرسٹن it's just like marrying queen elizabeth کر کے دکھائیں گھر میں مسلمان بچہ پیدا ہے اس کے وہ کہے گی چلا باگ ادھر سے ایک تو تو nationality کے لیے میرے پاس آیا بچے پیدا کہا پھر کہہ رہا کلمہ پڑھا ہوں گا میں اس کو اور یہ مسجد نہیں جا رہا میں بتاؤں گی کونسا کلمہ پڑھے گا کلمہ پڑھے گا اٹیکشن لے وہ میں بتاؤں گی کونسا پڑھے گا نہیں تو باگ ادھر سے it is that simple فاتح جب مسلمان فاتح ہوں ان کو علاؤ تھا کہ ان دو اہلے کتاب کی کسی عورت سے آپ شادی کر لیں کیونکہ آپ کے بچے آپ کے نظام پر سٹل رہیں گے آپ کے دین پر رہیں گے بچہ ہمیشہ ہر انسان ہمیشہ dominant نظام کے اندر ہی copy میں آتا ہے آپ dominant عورت کو لے آئیں گے جو کہ of course I'm talking about we are Christians did you hear اس کا simple enlightenment test ہے جائیں گیٹس ہے رشتہ مانگے دیکھیں دیکھتے ہیں کوئی یوگدن دیتی ہے کہ نہیں پتہ چلتا ہے کونسا نظام dominant سیلف ایسٹیم کے ٹیسٹ کرنا ہے جائے کے چیک کر لیتے ہیں ان کو بھی علاؤ ہے مسلمان سے شادی کرنا کرتے ہیں دیکھتے ہیں رشتہ ہوتا ہے کہ نہیں simple test you'll find out یا Bradford کی کسی گھری کو پرپوز کرتے ہیں just because I'm a Muslim and she'll be like یا تی personality یا پیسے یا تیری گاڑی کی بیچے تو کر لوں گے یا تیری اسلام کی بیچے نہیں تیر سے شادی کروں گے بلکہ if anything that's a problem for me دو بلین مسلمان ہیں perform zero کر رہے ہو تو کوئی نہ کوئی تمہارا دین میں ہی مسئلہ ہے یہ آرگیمنٹ دیتے ہیں وہ میں ایک ہی تو چیز کامن ہے تمہاری اس کا مدلہ ہے تمہارا دین inferior ہے by the way ہم بھی یہی سوچتے ہیں کس کے بارے میں ہر اس دین کے بارے میں جو جن کے لوگ inferior ہیں دنیا میں طاقت میں نہیں ہیں وہ وہ چیزیں لگاتے ہیں ان کے دین میں جو ان کے دین میں لکھی نہیں ہوتی ہم نے بنائی بھی ہوتی کیوں وہ کچھ کر رہی نہیں سکتے تو ہم نے بس everybody does that ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کوئی کامنٹ سنس کی بات ہے راکٹ سائنس نہیں ہے they're blaming the quran for this why would they not blame the quran for this that's the only one common book it is us our kids is going to be like آپ تاتے quran کیا کر کے دکھاتا attention نہ لو چھا وہ کرے گا تب بات ہوگی ابھی تو خالی ہوائی بات ہی میں کر رہا ہوں کوئی بچہ پر فارمیس دے ہی نہیں رہا